بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیر جیسے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں بہت ہی مزیدار سی بیسن کا پراتھا اور جناب اگر آپ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو لازمی فل ووچ کیجئے گا اچھا جی بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی کی طرف آتے ہیں دو کپ میں نے لیا ہے گندوم کا آٹا نورملی آٹا جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں دو کپ میں نے لیا ہے ایک کپ ہم نے لیا ہے بیسن ایک ٹیسپون ہم اس میں نمک آٹ کریں گے ایک ٹیسپون ہم اس میں سرک مرچ پیسی ہوئی آٹ کریں گے ہاف ٹیسپون ہم اس میں حلدی آٹ کر دیں گے ایک ٹیسپون بھر کر ہم اس میں آٹ کریں گے پیسہ سکھا دنیا اور ہاف ٹیسپون ہم اس میں آٹ کریں گے زیرے کا جسٹ اتنے مسالے ہم نے اس ٹائم میں اس میں آٹ کرنے ہے اور ساری چیزوں کی خوب اچھے سے ہم مکسنگ کر دیں گے اچھا جی اب میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے پیاز کی باری کٹنگ کریں گے پیاز اس میں ایڈ کریں گے ایک بڑا سا میں نے لے لیا تھا ٹوماٹر آلو ایک بڑا سا آلو لیا تھا آلو کو بوائل کر کے میش کر لیا ہے آلو ایڈ کریں گے تین چار سبز مرچ باری کٹنگ کر کے ایڈ کریں گے تھوڑا سا سبز دھنیا ایڈ کریں گے اب ہم نے ان ساری چیزوں کو ہاتھ کے ساتھ خوب اچھے سے مکسنگ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے مکسنگ کرنی ہے یہ دیکھیں میں نے مکسنگ اچھے سے کر دی ایک ٹی سپون میں اس میں پیسی ہوئی چلی فلیکس اس میں ایڈ کی ہے دردرہ میڈ جو ہوتی ہے وہ ایڈ کی ہے کیونکہ میں سٹارٹ میں ڈالنا بھول گئی تھی اب ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور ہم نے اچھے سے ایک ڈو کو ریڈی کر دینا ہے اچھا جی نورمل ہم ڈو ریڈی کریں گے اس طرح سے ہم نے خوب اچھے سے اس ڈو کو گوند بھی لینا ہے اس سے ہی ہوتا ہے ہمارا آٹا بہت اچھے سے ریڈی ہوتا ہے روٹیاں بہت اچھی بنتی ہیں یہ دیکھیں جناب ڈو میں نے ریڈی کر دیا ایک باؤل میں ایڈ کریں گے اور جناب اس کے اوپر ہم نے ایک سے دو ٹیبل سپون اچھے سے ہم اس میں آئل لکھا دیں گے اوئل کو دوبارہ سے ہم جب گوندیں گے نا اسے تو اوئل اس کے اندر جذب ہو جائے گا جس سے ہماری روٹی بہت زیادہ سوفٹ اور ٹیسٹی بنے گی دس سے پندرہ منٹ کا میں نے اس کے پر ڈھکان دے دیا تھا میرینیٹ ہونے کے لیے اس ڈو کو چھوڑ دیا تھا اب دوبارہ سے میں اسے گوند دوں گی ایک دوبار بار ہلکا سا ہم نے گوندنا ہے اور اس کے بعد جناب ہم نے پیڑے کر لینا ہے روٹی ہم نانا سٹارٹ کریں گے اور نارمل سائز کے ہم نے پیڑے کر لینا ہے نہ تو زیادہ بڑے کریں گے نہ زیادہ چھوٹے کریں گے اچھا جی ون بائی ون ہم نے سارے پیڑے ایک ٹائم میں ریڈی کر دینا ہے اور جو سب سے پہلے ہم نے پیڑا کیا تھا اسے ہم پکڑیں گے اور اس طرح سے نارمل سے ہمیں ایک روٹی بنا لیں گے بہت تیسٹی ریسپیاں یقین کریں آج کل گرمیاں ہیں دوپہر کے ٹائم میں کھائیں تو ایسے پراتھے بہت مزا آتا ہے یہ دیکھیں ہم نے ایک روٹی بیل دی اس کے اوپر ہم نے برش کی مدد سے کوکنگوائی لگا دیا اور چمچ کی بیک سائیڈ کے ساتھ میں اس کی آدھی میں نے کٹنگ کیا اب ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے بہت تیسٹی اس طرح سے پراتھا بند ہے آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے اس طرح سے ہم نے جب اسے سینٹر سے کر دیا اسے بلکل سینٹر سے ہم نے دبا دینا ہے اس طرح سے ہم نے ون بائی ون سارے پیڑے جو ہیں انہیں ریڈی کر کے رکھ دینا اور جو سب سے پہلے پیڑا ہم نے فولڈنگ مالا لیا تھا اسے ہم نے دوبارہ پکڑنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری لیئرز جو ہیں بہت زیادہ اچھی بندی ہے روٹی کو ہم نے نورمل طریقے سے بیل لیا دوبارہ سے اور ہم نے طوے پر اسے ڈالیں گے اچھے سے گرم کر کے ڈالنا ہے اس کی سائٹ پر ہم نے آئل لگا دینا ہے جب ہمیں لے گے کہ اوپر والی سائٹ کا کلر چینج ہو گیا پھر ہم نے اس پراتھے کی سائٹ کو چینج کرنا ہے مطلب یہ کہ آپ نے سٹارٹ میں فوراں سے چینج نہیں کرنا ہے ہلکی اسی جب سائٹ سائٹ کا کلر چینج ہو پھر کرنا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اس طرح ہسی سے ہلانا ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پراتھے کا روٹی کا جو بھی ہم بناتے ہیں سیم کلر آتا ہے کہیں سے بھی روٹی پراتھا جلتانی ہے بہت تیسٹی ریسپی ہے آپ نے لازمی ٹرائی کرنی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانے ہیں اور جب آپ کو لگے کہ اس کا ایک پیارا سا کلر ہو گیا تو آپ نے اس سے اتار لینا ہے اسی طرح ہم بس ون بائی ون آپ نے یہ پراتھے ریڈی کرتے رہنا ہے اور یہ بڑی یونیک ریسپی ہے آپ اپنے فیملی فرنس کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور فیملی فرنس کے ساتھ اچھی یونیک ریسپی شیئر کرنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے تاکہ وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھایا کریں یہ دیکھیں آپ کو اگر پسند ہو تو آپ اس کے سینٹر میں گرما گرم پراتھے کے اوپر آپ دیسی گی ڈالیں اور اس کے اوپر لگائیں اس طرح سے ہاتھ کے ساتھ لگا دیں ورنہ اس طرح سے سائیڈوں سے دبا کر اور جب آپ لگائیں گے یقین کریں بہت مزات ہے اس کے ساتھ اگر تھنڈی تھنڈی لسی ہو پھر بہت زیادہ مزات ہے یہ پراتھے کھانے کا یقین کریں گرمیوں میں ایسی چیزیں بہت تیسٹی لگتی اگر آپ وہ دینے والی چکنی ساتھ لینا چاہتے ہیں وہ لینے ہیں اگر آپ کو کیچپ پسند ہے جیسے آپ کو پسند ہے آپ کی پراتھے بنائیں اور انجوائے کریں اپنا بہت سارا فیال رکھے گا اللہ حافظ